برکت کے حصول کے اسباب و ذرائع اور اس کے لئے بندہ تدبیریں بھی اپنے حساب سے کرتا ہے لیکن کبھی کبھی لوگ غلط راستے چنتے ہیں برکت کے حصول کے لئے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ پیروں فقیروں اور گزرگوں کی خبروں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ لوٹ پورٹ کرتے ہیں تربت کی مٹی اپنے جسم و چہرے پہ ملتے ہیں اور اس طریقے سے وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ مخصوص درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں میں دکانوں میں نقش سلیمانی ایک لوحہ ہوتا ہے اس کو لٹکاتے ہیں اور اس پہ کچھ نقش بنے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس نقش پہ آدمی صبح صویرے ایک نگاہ ڈال لے تو پورا دن اس کا گھر اس کی دکان اس کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا سوال یہ ہے کہ کسی نقش پہ نگاہ ڈالنے سے برکت کیسے نازل ہو سکتی ہے تو ناظرین اکرام آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برکت کے حصول کا صحیح ذریعہ کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے آپ غور کیجئے پہلے کی برکت آتی کہاں سے ہے برکت اوپر سے آتی ہے آسمانوں سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ جللہ شان ہو اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں جو اسباب بتائے ہیں جب ہم ان پر عمل کریں گے تب برکت آئے گی تو میں یہاں پہ ناظ کچھ طریقے لے کر آیا ہوں سب سے پہلا طریقہ ہے اللہ کا تقویہ اس کا دھر خوف ظاہر و باطن میں خلوت و جلوت میں جب ہم اللہ سے دھریں گے خوف کھائیں گے منہیات سے بچیں گے تو اس طریقے سے اللہ برکت سے ہمیں نوازے گا اور یہ میں نے کہتا اللہ جللہ شان ہو قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج بنا دیتے ہیں یعنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا گمان نہیں کر سکتا ہے دوسری جگہ اللہ جللہ شان ہو فرماتے ہیں اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقویہ اختیار کر لیں تو آسمان و زمین سے ہم ان کے لئے برکتوں کے دھانے کھول دیں گے دوسرا ذریعہ اور دوسرا طریقہ ناظرین اکرام برکت کے حصول کا ہے قرآن مجید کی تلاوت بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ تو سراپا برکت والی کتاب ہے قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا یہ سراپا باعث برکت ہے دوسری جگہ اللہ جللہ شان ہو فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کیا یہ سراپا باعث برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں بھور کریں فکر کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دکان میں تجارت میں برکت ہو تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور قرآن سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں تیسرا طریقہ اور تیسرا ذریعہ ناظرین اکرام برکت کے حصول کا ہے استغفار کسرت سے توبہ استغفار کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ جللہ شان ہو قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نوٹ کے آیت ہے حضرت نوح کی زبان پر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے ان کو توبہ و استغفار کی ترغیب دلاتے ہوئے کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو کسرت سے معافی ماغو بخشش طلب کرو انہو کا نغفارہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے فائدہ کیا ہوگا یرسل السماع علیکم مدرارہ اللہ آسمانوں سے میہ برسائیں گے زوردار بارش ہوگی جس کے نتیجے میں سبزے ہو گئیں گے کھیتیاں لہ لہائیں گی اور تمہاری کھیتی باڑی میں برکت پیدا ہوگی پھلوں میں برکت پیدا ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور اللہ مال و اولاد سے تمہاری مدد فرمائیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے اللہ بھاگات بنا دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے یعنی برکت ہی برکت تمہارے لیے پیدا ہو جائے گی برکت کے بہت سارے ذرائع پیدا ہو جائیں گے اگر تم کسرس سے توبہ وَاِستقفار کرو گے چوتھا طریقہ ناظرین کرام برکت کے حصول کا ہے اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا صدقہ اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اللہ اگر رسول فرماتے مَا نَقَصَدْ صَدَقَةٌ مِّمْ مَال صدقہ دینے سے کبھی کسی مال میں کمی نہیں ہوئی ہے اور دوسری جگہ سور بخرا میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے ایک بیج ایک دانہ آدمی بوتا ہے زمین کے اندر اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر سو دانے ہوتے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے تو صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے پانچوہ اور آخری طریقہ ناظرین اکرام ہے صلح رحمی رشتے کو جوڑنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتے کو جوڑے تو صلح رحمی سے جو ہے وہ برکت نازل ہوتی ہے یہ پانچ طریقے ناظرین اکرام ہم نے آپ کے خدمت میں رکھے ہیں طریقے اور بہت سارے ہیں لیکن وقت محدود ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جان مال کھیتی باڑی تجارتال و اولاد میں برکت عطا ہے